کانگریس اپاد دیکش راہل گاندی آج سے دو دوسیے اڑیشا دورے پر ہیں راہل کے اس دورے کی شروعات چھاتروں سے ملاقات کے ساتھ ہوگی تو دورے کا انت الف سنکھیک سمدائے کے نمائندوں سے ملاقات کے ساتھ ہوگا اس دورے میں راہل ایک بار پھر سے آدھی واسی کارٹ کھیل سکتے ہیں ابھی حال ہی میں کانگریس اپاد دیکش نے جھارکھنڈ میں آدھی واسی مہلاؤں کے ساتھ بیٹھک کی تھی دیکھنا ہوگا لمبے عرصے سے اڑیشا کی سبتہ سے گائب کانگریس کو راہل کے اس دورے سے کتنا فائدہ ملتا ہے نظر اس بات پر بھی ہوں گی کہ راہل کے نشانے پر پٹنائک رہتے ہیں یا پھر نریندر موڈی دو دیوسیے اڑیشا دورے پر راہل گاندھی نوین پٹنائک کے گھڑ میں ایک کانگریس اپاد دھیا جن سمپر کے ذریعے جنہ دھار بڑھانے کی چکت اڑیشا میں راہل کھیلیں گے آدھی باسی کار راہل کے نشانے پر پٹنائک یا موڈی کانگریس کے مشن دو ہزار چودہ کا ذمہ سمحلنے کے بعد راہل گاندھی پوری طرح سے رو میں آ چکے ہیں دراصل کانگریس اپاد دھیاکش نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے راہل اپنے مشن کو فتح کرنے کی قوایت کے تحت آج اڑیشا کے دورے پر ہیں راہل گاندھی اور ایشا کے دو دیوست یہ دورے پر ہیں اس دوران راہل کئی کارکرموں میں شرکت کریں گے بیجو پٹنائک یا ایرپورٹ پر اترتے ہی راہل ایک انسٹیٹیوٹ کا دورہ کریں گے راہل گاندھی انسٹیٹیوٹ کے چھاتروں سے قریب ایک گھنٹے تک باتشیت کریں گے اس کے بعد کانگریس اپاد دھیاکش کٹک کے سالے پور میں ایک جن سباہ کو سمبودت کریں گے جن سباہ کو سمبودت کرنے کے بعد راہل بھوونیشور لوٹ آئیں گے اگلے دن دس فروری کو راہل الفسنکھک سمدائے کے نمائندوں سے ملاقات کریں گے راہل کا اڑیشا دورہ کئی مائنوں میں بھی بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اڑیشا ایک آدیواسی باہل سوبہ ہے سوبے کی آبادی کا چوبیس فیصدی حصہ آدیواسیوں کا ہے اڑیشا میں آدیواسیوں کے سب سے زیادہ بانسٹھ سمدائے رہتے ہیں یعنی اڑیشا دورے پر ایک بار پھر سے راہل گاندھی آدیواسی کارڈ کھیل سکتے ہیں اب ای حال ہی میں ساتھ فروری کو کانگریس اپاد دھکش نے چھارکھن دورے پر آدیواسی مہلاؤں سے ملاقات کی تھی آدیواسی مہلاؤں کی اس پارٹشالہ میں راہل نے خوب سیاسی مہرے پھکے غلط ہے کہ ساتھ لڑنا چاہتا ہوں ایک ساتھ مل کر ہم آپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ظاہر ہے راہل کا آدیواسی کارڈ اڑیشا میں بھی نمودار ہو تو حیرانی نہیں ہونی شاہی ہے ویسے راہل گاندھی کے اس دورے کی اہمیت اس لحاظ سے بھی زیادہ ہے کیونکہ کانگریس اپاد دھکش کے سب سے بڑے سیاسی پرتیدوندی اور بی جے پی کے پردھان منتری امیدوار نریندر موڈی بھی گیارہ فروری کو بھبنیشور میں ایک ریلی کو سمبودت کرنے والے ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے یوڑیشا میں راہل کے نشانے پر کون ہوگا کیا مکہ منتری نوین پٹنائک راہل کے نشانے پر ہوں گے یا بی جے پی کے پی ام امیدوار نریندر موڈی پر نشانہ سادھیں گے راہل دراصل موڈی کے پرستاوت دورے سے پہلے ہی اڑیشا کے الفسنکھکوں سے ملاقات کر سیکولرزم کو چناوی مددے کے طور پر بھرانے کی کوشش کریں گے کیونکہ اتیت کے دنگوں میں بی جے پی کے دامن پر داکھ کے چلتے الفسنکھکوں میں بھگوا پارٹی کی چھوی بیعت خراب ہے ساتھ ہی راہل گاندھی اوریشا میں کانگریس کی کوئی زمین کو واپس پانے کے لیے آدیواسیوں کو بھی لبانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے